تو گائز کرپٹو ڈوٹ کوم ایکسچینج کو تو اب بھلی بات ہی جانتے ہوں گے جہاں پر آپ بائے سیل اور پے کر سکتے ہو کرپٹوز کو یعنی اس ایکسچینج کے اوپر کافی زیادہ ماترہ میں یہاں پر فلوورز آپ دیکھ سکتے ہو ٹویٹر ہینڈل پیج پہ اور ان کے جو یوزرز ہے وہ بھی آل اراؤنڈ 5 to 8 ملین یوزر ہے پر ڈے کا تو اب دیکھ سکتے ہیں آپ پر 2.5 ملین فلوورز اب انہوں نے کیا کی ایک ٹریڈنگ پیئر ایڈ کیا ہے شیبا اینو کے لئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کرپٹو کومس ایڈیڈ نیو ٹریڈنگ پیئر فور شیبا اینو چلیے اس کو ڈیٹیل سے جانتے ہیں بھئی کیا کچھ یہاں پر ایڈ کیا ہے کونسے ٹوکن کو ایڈ کیا ہے مطلب کونسے ٹریڈنگ پیئر تو یہاں پر جو ان کا ٹریڈنگ پیئر ہے وہ ہے بی یو ایس ڈی کا ٹریڈنگ پیئر اور یہ جو بی یو ایس ڈی ہے یہ یہاں پر یو ایس ڈیٹی کے ساتھ بھی ٹریڈ کرے گا ساتھ کی ساتھ سولانہ ایس او ایل کے ساتھ بھی ٹریڈ کرے گا شیبا اینو کے ساتھ بھی ٹریڈ کرے گا اور دوز کو ان کے ساتھ بھی ٹریڈ کرتا ہوا نظر آئے گا یہاں پر اب آپ یہاں سے آئیڈیال گا سکتے ہو پہ جب اتنے زیادہ یوزرز ان کے ماتر ٹویٹر ہینڈل پیج پہ آئے تو کتنے زیادہ ماترہ میں اس کی جو یہاں پر یوزرز کی ریال ویلیوز ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر یعنی ایکسچینج کے اوپر تو وہ کہاں سے کہاں پر شیبہ انو کے ٹریڈنگ کو لے جائیں گے دوسری طرف ویکلی ریپورٹ کی بات کر رہی ہیں یہاں پر برننگ کی کیونکہ آپ کو تو پتہ جیسے ہی ایک ویک ختم ہوتا ہے تو برننگ کی ریپورٹ آ جاتی ہے ابھی لاسٹ ویک میں کتنے زیادہ کوئنز برننگ دیکھنے کو ملیا ہے اکثر وہ رہتے ہیں ون بیلین کے پار ٹھیک ہے مطلب مینیموم ون بیلین ٹوکنز کی برننگ دیکھنے کو ملتی ہے ہر ہفتے لیکن اس بارہ اگر میں بات کرتا ہوں تو ماتر فائف ایٹی ٹو میلین ہی برن کر پائے ہیں لاسٹ ویک میں صرف فائف ایٹی ٹو میلین ملین اور آج کی بات کروں تو لگ بگ 49 ملین تو ہم ایک سنگل ٹرانزیکشن میں برننگ کر دیا آج کے دن صرف 49 ملین صرف ایک سنگل ٹرانزیکشن میں ساتھ کی ساتھ اوورال بات کروں برننگ کی یہاں پر تو اوورال برننگ ہم پاس ٹونٹی فور ہور میں لگ بگ 125 ملین شیبین ٹوکنز برن کر چکے ہیں 11 ٹرانزیکشن کے تھو اور بات کریں یہاں پر بیٹے ہوئے ایک گھنٹے یعنی پاسٹ آور کی تو پاسٹ آور کے بیچ میں لگ بگ 10 ملین شیبین ٹوکنز کو ہم نے برن کیا ٹو ٹرانزیکشن کے تھو یعنی برننگ میں ایک اچھی کاسی ریٹ پہ چلتے ہی نظر آ رہی ہے اگر بات کریں یہاں پر ہولڈرز کی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لگ بگ 5 گھنٹے پہلے کی ریپورٹر ٹوپ ہنڈرڈ ایتھرین ویل کی ہولڈنگ میں نمبر ون پہ شیبین ٹوکنز بنا ہوا ہے یعنی یہاں پر شیبین کو بہت زیادہ ماترہ میں ایتھرین ویلز نے اس کو اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کر رکھا اور ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے سیل آؤٹ نہیں کیا حالکہ یہاں پر پرائز میں کافی چینج دیکھنے کو بھی ملتے وہ چاہتے تو سیل آؤٹ کر جاتے تھے لیکن انہوں نے ہولڈ کر کے رکھا ہے کیونکہ ان کو پتا جو اپکمنگ پروجیکٹ ہے شیبین کے وہ بہت ہی زیادہ پرائز کو کافی زیادہ ماترہ میں بڑھا دیں گے تو ایک اچھا کاسا منافع دے کے چلے جائیں گے اب بات کرتے ہیں مارکٹ کی بھئی آج اوورال مارکٹ میں کیا رہا ہے ساتھ کے شیبین کی مارکٹ میں کیا کوئی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اوورال مارکٹ کی بات کرتے ہو فیل حال پہ بھی لگ بگ ایک پرسنٹ سے ڈپ ڈاؤن دیکھنے کو مل رہی ہے اوورال مارکٹ بٹکوین کی بات کرتے ہو بٹکوین پچھلے ایک گھنٹے سے پوائنٹ سکسٹی تھری پرسنٹ بڑھو تری پی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے سے مائنس میں چل رہا تھا فیل حال نیوٹرل دکھا رہا ہے اسی طرح ایتھری 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 ا لیتے پھر چلتے ٹریڈنگ ورلوم کے تو پرائز گراف سے آپ کو آئیڈیو ہو جائے گا بھائی صوبے یہاں پر مائنس میں کہے تھا اس کے بعد ایک پمپ لیا تھا اچھا کہا سا اور یہ چلا تھا تقریباً ساڑھے دس بجے سے لے کے ڈیڑھ بجے تک یہ پمپ رہا باتہ ہائی پیگ پہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہہ سکتے بھی پلس میں چلا پرائی شیب دیکھنے کو ملا مارکٹ کے قارن اور ساتھ کے ساتھ ہولڈرز کے قارن جو مین اس کے پچھے بیک تھے مارکٹ ڈاؤن ہوئی ساتھ کے ساتھ ہولڈرز نے بھی سیل آؤٹ کرنا سٹارٹ کے لئے اس لئے جو نیکسٹ یہاں پر دیکھنے کو ملا وہ اس قارن تھا اور جیسے جیسے اب یہاں پر پرائز مائنس میں جا رہا ہے تو ویسے ویسے جو ٹریڈنگ ورلوم ہے وہ بڑھوٹری ہوتا ہی کی نظر آ رہی ہے اب آپ یہاں دیکھو گے ٹریڈنگ ورلوم تو بولوں گا چودہ پرسینٹ مائنس میں تو یہ پہلے یہاں پر چودہ پرسینٹ نہیں تھا پہلے سترہ پوائنٹ سیمنٹین نائن پرسینٹ مائنس میں تھا اب جیسے جیسے پرائز ڈاؤن وارڈ کی طرف ٹریڈنگ ورلوم بڑھتا ہوا نظر آ رہی ہے یعنی تھرٹین پوائنٹ نائنٹی سیون مائنس میں کم ہوتا ہوا نظر آپ کو آئے گا اور پھر ایک ٹائم پی پلس میں چلا جائے گا تو یہی تھی اس ویڈیو کے بیچ میں ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک کر دیجئے چینل کو کر لیجئے سبسکراب کی کچھ طرح کی اپٹریٹری میڈیاں پر میں لات رہتا ہوں thank you guys